اترم ناظرین نے وہ کبھی بن نہیں کیا جا سکا آئیے حضرت عثمان گنی کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں ذرا غور کریں پہلا سبق ہم اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک سبق یہ حاصل کرے کہ حضرت عثمان گنی کے اندر شرم و حیاء اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ہے آج امت کے اندر شرم و حیاء اور غیرت کی بہت کمی ہے حضرت عثمان گنی کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم سے ایک لگاؤ اور محبت ہم پیدا کریں قرآن کریم کو پڑھیں پڑھائیں اس سے ایک خاص تعلق پیدا کریں حضرت عثمان گنی کی زندگی سے ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دولت کمانا کوئی خراب کام نہیں ہے امیر ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن اپنی دولت کا صحیح یوز کریں اپنی دولت کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہم خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور چوتھا سبق یہ ملا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی ذات سے دوسرے مسلمانوں کو تقلیف نہ پہنچائے یہ تھی حضرت عثمان گنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو یہ اللہ تعالی سے راضی ہو